اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایسالِ ثواب کے لیے قرآن خانی کرواتا ہے تو یہ رکھ آپ بریلوی ہیں آپ دیوبندی ہیں آپ اہل حدیث ہیں آپ جو بھی ہیں ان تمام چیزوں سے دو منٹ کے لیے باہر نکلیں اور یہ مکمل ویڈیو دیکھئے اس کے بعد اس پر کچھ بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے حدیث فوت ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کل خانی وغیرہ نہ کریں تو رشتے دارتانہ دیتے ہیں ایک طرف رشتے دارتانہ دیتے ہیں ایک طرف حضور نہ راض ہوتے ہیں تو ماری مرضی اس کو راضی کرو وہ بیدت ہے بیدت کرو گے تو حضور نہ راض ہوتے ہیں ہم نہیں کرو گے تو بریشتے دارتانہ راض ہوتے ہیں اب پلنے میں دیکھ لو ایک طرف نبی ہے ایک طرف رشتے دار آتمی فوت ہو جائے اس کی تازیت میں لوگ کل خانی چالیس وغیرہ کرتے ہیں اس بارے میں بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیعت حضور کی موجودگی میں فوت ہوئے ہیں پیغمبر نے اپنے کسی صحابی کے نہ کل کی ہے نہ چالیس وان کی ہے نہ سات وان کی ہے نہ جمعرات کی ہے نہ باقی معاملات کی ہے تو اگر کوئی دکان یا مکان میں برکت کے لیے قرآن خانی کرواتا ہے تو چونکہ یہ رقیہ ہے اس لیے جائز ہے اگرچہ نبی کے دور میں یہ نہیں تھا بشرت ہے کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد عیسالِ ثواب کے لیے قرآن خانی کرواتا ہے تو یہ رقیہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے نا اس کے لیے ثبوت چاہیے اوپر سے اور وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و سنت سے صحابہ سے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے قرآن خانی کروائی ہو اس میں یہ ہے کہ جو جہاں ہے جیسے ہیں اپنی طرف سے جو بھی میت کو پڑھ کے سوا پہنچا دے یا ستہ کر دے اس کے لیے اس کے لیے اجتماع کرنا لوگوں کو بلانا یہ عمل بدت ہے جو عراض کے دن دس بجے ہم نے اپنے بچے کی قرآن خانی جس کو ختم شلیف ہماری یہاں کے اس میں ماحول میں بولا جاتا ہے تو جو عراض کو انشاءاللہ اس مسجد میں ہم بچے کے لیے قرآن خانی اور دعا کا اعتمام کریں گے اپنے ویڈیو دیکھ لیے اب میری بات بھی سنیے آج تک تم یہی سنتے آ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر دو قانون ہیں امیر کے لیے الگ قانون ہیں غریب کے لیے الگ قانون ہیں لیکن آج پتا جلا کہ پاکستان کے اندر شرعی قانون بھی دو ہیں امیر کے لیے الگ شرعی حکم غریب کے لیے الگ شرعی حکم ایک عمل اگر عامیر کرے تو وہ جائز اگر وہی عمل کو غریب کرے تو وہ نجائز اور حرام بیداتی ہے وہ جہنمی ہو جاتا ہے بھائی یہ وہ چیز ہے جس نے میرے ملک کا عمل خراب کیا ہے اسی چیز پر عوام کو لڑایا گیا ہے برین بی دیوبندی این ادیس جتنے بھی مکتب ہے فکر ہے یہ جتنی بھی عوام ہے اسی چیز پر لڑتی آئیے جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز نہیں ہے یہ بیدات ہے یہ جہنمیوں کا کام ہے اسی طرح قرآن خانی کرنا میت کے لیے سالے ثواب کرنا یہ جائز نہیں ہے یہ بیدات ہے یہ نجائز اور حرام ہے اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر بیدات کے فتوے اگر کوئی نہیں کرتا تو بریل بھی اس پر کہ یہ تو وہ ہو گیا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود یہ تو گستاخ ہو گیا یہ تو بد مذہب ہے یہ تو فلاہ ہے بھائی اوپر کے جو اختلافات ہیں نا وہ علماء جانتے ہیں لیکن نیچے جو عوام ہے نا وہ انہی مسائل کے اوپر لڑ جاور رہی ہوتی ہے اور کئی ایسے مسائل ہیں کئی درجنوں واقعات ہیں جن پر عوام رشتہ دار آپس میں لڑے جنازے کے بعد دعا مانگنے پر قرآن خانی پر مہیت کے لیے سالے ثواب پر آزام سے پہلے درود السلام پر اس چیز میں عوام کو لڑایا ہے اور علماء نے اس پر فتوے جاڑے ہیں کہ جو اس طرح کرتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس کے گھر جانا جائز نہیں ہے جو قرآن خانی کرتا ہے وہ بیدہ ہوتی ہے اس کے ساتھ تانلوقات کامل رکھیں بہت سارے واقعات ہیں آپ جو خود کرتے ہیں جو اتنے بڑے بڑے اطابر میں اس پر یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی آن شخصیت ہے علماء دیوبند کی بڑی بڑی شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے تو اب میں کیا کہوں عوام بہتر جانتی ہے برل آج اگر آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو آپ اسے روکیں کہ اس طرح کی چیزوں پر ہمیں نہ لڑایا جائے یہ تمام وہ کام ہے جو آپ بھی جائز سمنٹے ہیں سلام علیکم ورحمت